بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سوفٹر ویئر قوالیٹی ایشورنس کا لیکچر نمبر ون شیئر کرنا جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سوفٹر ویئر قوالیٹی ایشورنس کن چیزوں کے اوپر رلائے کر رہی ہوتی ہے قوالیٹی ہوتی کیا ہے ہمارے پاس کون سے پیرامیٹر ہیں جن کو انٹرمز آف سوفٹر ویئر جو ہے وہ ہم حیر کرتے ہیں جن پیرامیٹر کے اوپر ہم اپنے قوالیٹی کو ٹیٹل کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آج کے لیکچر کا ہمارے پاس سو لیٹس سٹار سوبر ویڈی لیکچر ویڈی لیکچر ویڈی قوالیٹی is something like develop product develop product meets its specification so develop product ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سوفٹر ہم نے بنایا اور اس کو ہم نے at the end سے کیا کہ وہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے کیا وہ ہماری specification کو میٹ کر رہا ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں جب بھی ہم SDLC کی بات کرتے تھے software development life cycle کی بات کرتے تھے تو وہاں پر ہم لوگ یہ چیز کبھی بھی کوئی چیز project بنانے کے لیے کوئی بھی product بنانے کے لیے کوئی بھی software بنانے کے لیے ہم کرتے کہیں اس کا انیلیسس کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں اس کی requirement gathering کرتے ہیں whatsoever ایک procedure سے گزرتے ہوئے then ہم ایک implementation phase کے اوپر آتے ہیں and then ہم چیٹ کرتے ہیں کہ whether implementation کے بعد ہمارا software ہماری requirement کو میٹ کر رہا ہے سپیسیفیکیشن یہاں پر ہم جب کہہ رہے ہیں develop product meets its specification so یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم quality میر ہی تاب ہوتی ہے کہ ہم نے ایک product بنائی ہم نے چیز کو implement کیا and then میر کیا کہ وہ ہماری specification کو جو کچھ requirement تھی وہ either client side کی requirement تھی یا ہم نے بنانے سے پہلے کسی product کو خود سے اپنی specification کو یا اپنی requirement کو خود سے set کیا تو وہ either meet کر رہی ہے کہ نہیں so ان quality کو اگر ہم generically دیکھیں ہمارے پاس develop product meets its specification وہ ہمارے پاس generically quality کہلاتی ہے اب problem کیا آتی ہے یہاں پر development organization has requirement exceeding customer satisfaction customer specification اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ڈے بائی ڈے آپ کی ایک چیز آپ نے بنائی initially آپ کا client day by day increase ہوتا جائے گا ڈے بائی ڈے client increase ہونے سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ہر ایک client کی requirement different ہوگی جب ہر ایک client کی requirement different ہوگی تو آپ کی specification change ہوتی جائے گی ہر ایک client کو آپ کبھی بھی satisfy نہیں کر سکتے ہیں اس کے مثال ہم generically لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم کسی website کے اوپر جاتے ہیں کسی ایک انسان کے لئے تو وہ website کا layout ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو لیکن آپ کے لئے ہو سکتا ہے وہ وہی website worst case کے اندر آپ کو لگ رہی ہو آپ کو وہ design پسند نہ ہو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ errors نہ در آرہے ہو آپ کو اس کا slider اچھا نہ لگ رہا ہو اس کی navigation کے اندر آپ کو flaws لگ رہے ہو تو what so ever in terms of one client تو وہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کی نظر کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہی ایک چیز developed product ہو تھی so جب ہمارے کس organization developed organization کے اندر problem کیا آتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی organization grow کر رہی ہوتی ہے آپ کی client وڑھ ہوتے ہیں اور آپ کی اسی طرح specification change ہو رہی ہوتی ہے so in terms of quality آپ کے لئے یہ چیزوں کو make sure کرنا ہوتا ہے because client is very important آپ basically rely کر رہے ہوتے ہو اپنے client کے اوپر اگر آپ کی clientage effect ہوگی تو it's mean آپ کی product end product وہ بھی effect ہوگی اس کے career time ہم ایک سیمپل دیکھ لیتے ہیں جیسے کسی brand کے اوپر ہم آج کل باتا shopping کرتا ہے clothing کے اوپر بات کر لیں کہ اگر آپ آپ کی جو desire جو آپ لوگ لینا چاہتے ہو چیز اس کے مطابق quality کو measure نہ کیا جائے اس کے مطابق چیزیں نہ بنائی جائیں تو کیا آپ اس brand سے next time shopping کرو گے ظاہری سی بات نہیں کرو گے آپ لوگ اس کو چھوڑ دو گے مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ brand وغیرہ کے لیے ہر organization کے لیے جب وہ grow کری ہوتی ہے تو اپنے customer کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو tackle کرنا وہ جو ہے وہ quality کے اندر آتا ہے کہ quality کو maintain کرنا اور quality کو اپنے enhance کرنے کے لیے ایک customer کی ایک چھوٹی سی چھوٹی need ہوگیا وہ maintain کریں tackle کریں اس کو consider کریں secondly certain quality characteristics cannot be specified in unambiguous terms اب بعض اوقات کچھ ایسی requirements آ جاتی ہیں user user کی طرف سے client کی طرف سے جو کہ آپ کے پاس maintainability کے اندر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے جن کو اپنے software کے اندر اپنے product کے اندر لانا ضروری نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کو لیکن client کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو لازمی رکھو لیکن آپ کے technical point of view سے وہ چیزیں نہیں تھی تو وہاں پر problem آ جاتا ہے quality maintain کیا ہے لیکن موضوع کیا ہے لیکن اپ 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 چیزوں کو چاہ رہے ہو ایک anti direction آگے اور وہاں پر جا کے problem آجاتا ہے ہم quality کی problems کو discuss کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے problem آتی ہے ایک develop organization ہو جاتی ہے تب client personal آپ کے پاس clients کے views آتے ہیں یا پھر آپ جو دوسرا ہم بات کریں quality characteristics ہم کبھی specify نہیں کر سکتے ہیں پھر آجاتی ہے ہمارے پاس even if the product conform to its specification user may not consider it to be quality product اب ایک چیزہ آپ نے بنا دی آپ نے terms and condition جو بھی اپنے specification initialize کی اس کے مطابق آپ نے parameter decide کی اپنے ایک اچھی اپلیگیشن product یا software بنا دیا لیکن user کہتا یہ نہیں اچھا user کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے so وہاں پر یہ تین ایسے بڑے challenges ہیں problems ہیں جن کو آج تک tackle کرنا مشکل لے رہا ہے so ہم ظاہری طور پر بات کہہ دیتے کہ ہمارے پاس quality ہوتی کیا ہے کہ ہمارے پاس develop product ہے جو سیٹل ہے جو specification کو meet کاری ہو لیکن پھر بھی ہمارے پاس یہ تین ایسی problems ہیں جو still under consideration رہتی ہے جس کی وجہ سے ہماری quality کو کبھی بھی 100% نہیں کہتے 100% میٹ کریے 99.9% کہہ دیتے ہیں 99% something half next ہمارے پاس آجاتا ہے what is quality management quality management کیا ہوتی ہے ensuring that required level of product quality is achieved کہ ہماری جو product ہے وہ اس required level کو achieve کاری اس کے اندر ہمارے پاس کچھ standards ہوتے ہیں کچھ rules ہوتے ہیں کچھ norms ہوتے ہیں کچھ ہم نے خود سے standards بنائے ہوتے ہیں جیسے ہم بات کریں ISO 9000 1 9000 2 certified کیا ہیں یہ standards ہیں اندر ان standards کے آگے فردر 20 سے 30 کے round about ہمارے پاس کچھ points ہیں جن کو ہم certified کرنا ہوتے تو ان parameters کو adopt کرنا پڑت ہے اپنی end product کے اندر quality management کے اندر سب سے پہلے چیز آجاتی ہے defining procedures and standards کبھی بھی ہم نے quality کی بات کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے procedures اور standards کو define کریں کہ ہماری چیز کن procedures کے اوپر کن standards کے پر میئر کی جائے گی کن procedures اور standards کے اوپر quality کو میئر کریں گے then secondly آجاتا ہے کہ ان procedures اور standards کو apply کریں اپنی product کے اوپر یہ نہ ہو کہ ہم نے define تو کر دی ہے procedures لیکن ہم جب product بنا رہے تو ان procedures کو جو ہے یا standards کو apply نہ کریں اپنی product کے procedures اور standards کو check کریں کہ ایدر ہم نے ان کو adopt کیا تو وہ کس طرح سے یہاں پر adopt ہو رہے ہیں ہماری product کے اندر ان کو کس طرح سے فالو کیا رہے ہیں then last کے اوپر ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم پھر analyzation کرتے ہیں اپنے اسی software کے اندر سے اسی procedures ہم نے define کیے تھے کیا ان کو properly adopt کر کے ان کو use کیا گیا کے نہیں ہمارے پاس quality management کے یہ چار steps ہوتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے define کر دیں then ان کو apply کر دیں پھر ان کو procedures کو check کر لیں پھر ان کو follow بھی کیا جا رہے نہیں اور then last کے اوپر ان کو انیلائز کریں اب last کے پر ہمارے پاس پھر یہاں پر بھی کچھ problems آجاتی ایک بڑی problems جوا جاتی ہے intangible aspect of software quality cannot be standardized اب intangible aspect of software quality اب دیکھا جائے KFC کی ویب سائٹ پاکستان کے اندر جب words use کیا جاتے ہیں کسی اور standard کے پر use slider use کیا جاتا ہے کسی اور standard کا use کیا جاتا ہے language use کیا جاتی ہے کسی اور standard کی ایک logo ہے واحد جو same رہتا ہے باقی اس کے لابے layout آپ کے پاس totally change کرنی جاتا ہے مسئلہ کیا جاتا ہے region wise country wise آپ کے پاس standards کو apply نہیں کیا جا سکتا ہے اب italy کے اندر italian language سکتا ہے italian سلائیڈر کے اندر پکچر کسی اور سٹینڈر کی ہوگی پاکستان کے اندر پکچر پاکستان سٹینڈر کی مطابی لینڈویج ہوگی بعض اوقات یہاں پر دیسی ورڈ یوز کر لیتے ہیں جیسے OLX نے لکھ دی اپنا سلوگن تھا سب پیچ دے اب یہی چیز OLX اگر امریکہ میں جا سل کرتا وہاں سب پیچ دے کرے گا تو وہ نہیں سل ہوگی اس کو کہیں نہ کہیں انگلیس سٹینڈر کے مطابی جو کچھ نہ کچھ سلوگن کو ڈیفائن کرنا پاکست ہمارے پاس یہ ایک مائنڈ فرم کو دیکھتے ہوئے اپنے چیزوں کو اپنے سوفٹویر کو ان چیزوں کی quality کو ان چیزوں کے اوپر مائیر کرنا پڑتا ہے اور اس کے اطابق کے ہمیں لینگویجز کو لے آؤوٹ کو جو کچھ بھی ہمارے پاس سٹینڈر دارے ہیں پھر اس مطابق رفائن رہو پڑتا ہمارے بات کریں تو سوفٹویر quality assurance کے اندر سب سے پہلے quality کو میئر کریں کہ quality کو میک شور کریں کہ ہمارے پاس quality assurance ہو بھی رہیا کہ نہیں establishment of network of organizational procedures and standard leading to high quality software ہم quality کو میئر ہماری چیز کی worth بڑھے اور ہم اس کو high quality کی طرف بڑھے اور چیز کی رینکنگ بڑھے ریٹنگ بڑھے اور چیز گرو کرتی جائے ہماری product جو ہے وہ ایک worthy product بن جائے then ہم دوسرے نمبر پہ بھی بات کرتے ہیں elements کی جو ہمارے software quality assurance کے اندر ہوتے ہیں software quality planning آجاتی ہے then ہمارے پاس quality control رول آجاتا ہے and then quality matrix آجاتی quality planning کیا ہوتی ہے کہ selection of appropriate procedure and standard from this framework and adaptation of these specific software projects اب planning کے ہم جب بھی کوئی procedure and software procedures and standards بنائیں تو وہ اتنے appropriate ہوں کہ ریال ٹائم کے در implement بل مہ یہ لاؤ کہ ایسے کچھ پلاننگ کر دی جائے کہ وہ American standards کے مطابق ہوں اس کو implement ہم نے کیجر گجرات کے گھاؤں کے اندر implement کرنا ہو یا کوئی بھی end product دینی ہو تو وہ کسی گھاؤں site پر ہم نے اپنے software کو بنا کر ڈیپلائی کرنا ہو سو ہمیں planning اس لئے حاصل کرنی چاہیے کہ چیز easily appropriate procedures اور standards کو فولو کر رہی ہوں then software quality control کہ definition and enactment of processes that ensure that project quality procedures and standards are being followed by software development team quality control کے اندر ہمارے پاس development team اور جو ہمارے پاس managers وغیرہ بیٹھے ہیں ان کا اپس میں ایسا connection ہو چاہیے تیم کو monitor کر رہے ہو تیم جو کچھ بنا رہی ہے وہ quality کو maintain کر بھی رہی ہے کہ and procedures adopt کر بھی رہی ہے کہ ساری چیز end product بن جائے اور بعد میں پتا چلے جی ہمارے پاس procedures بھی adopt کیے گئے standards بھی نہیں adopt کیے گئے developer نے اپنی مرضی کر کے چیز بنانی ہے سو یہاں پر ہمارے پاس problem آتا دی ہے سو last پہ ہمارے پاس جو آجاتا ہے quality matrix کے software quality matrix کے ہم کرتے ہیں collecting and analyze the data to predict and control the quality جو کچھ ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کی لیے ہم data collect کرتے ہے اس کو analyze کرتے ہے اور then اس کے اوپر predict کرتے ہیں کہ ہمارا software کی quality کتنی اچھی ہے کتنے percent یہ reliable ہے کتنا اچھا جو ہے وہ ہمارے پاس behave کر رہے ہے تو quality metrics ہمیں ایک پورا behavior بتا رہا ہوتا ہے کسی بھی software کا کسی بھی product کا کہ ہماری چیز کتنی effectively جو وہ behave کسی 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 کر ریہ ہماری